کیا جا رہا ہے پاکستان ریلوے نے سٹی ریلوے کالونی کی کچھی آبادی کے خلاف آپیشن کیا گیا جبکہ کچھی آبادی کے مکانات ٹوٹنے سے غریب خواتین و بچے بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں گھروں سے بے ہر ہونے والی خواتین نے بتایا کہ ہمیں بغیر کسی نوٹس یا اطلاع کے ہمارے مکانات توڑ دیے گئے جس میں ہمارا گھر کا سارا سامان بھی ملوے تلے دبا دیا نوٹس کوئی نہیں دیا یہی تھا کہ دیوار سے اس طرف ٹوٹیں گی لیکن چانک انہوں نے توڑی ہم نے منت بھی کیا ساڑا سارا سامان میری نودہ زیور ہر شہر ہڈی اندر کسی کا لاکھ کسی کا دو لاکھ کسی کا چار لاکھ کا مکان تھا یہ پیسے دے کے بنایا ہے نا ویسے تو نہیں بنایا ریلوے والوں پلیس والوں نے پیسے لے لے کے جگئیں بنوائیں گیس دی باتی وہ گیس دی باتی دی پانی دی ہمارے کسولتے ہیں ردی ریلوے سٹی کالونی میں 37 مکانات توڑے گئے جس کی وجہ سے سرکاری مکانات میں رہائش پذیر سرکاری افراد کو گزرگاہ میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں ملازم ہوں ریلوے کا اور بہت کوشش کی ان کو روکنے کی کہ سر کم از کم یہ جگہ تو جو ریلوے نے خود بنا کے دی ہوئی ہے اور وہ اتنی بے دردی سے گرائے اور اس میں اتنا سمان کا نقصان ہوئے کافی با مشکل میں اپنے بچوں کو نکال پایا کہ یا اللہ خدا نہ خواستہ کہ یہ مشینی جو چل رہی ہے اندھا دن یہ ان بلاگ پر نہ ٹچ ہو جائے پاکستان ریلوے کی سرکاری ارازی کو ادارے کے پولیس اہل کاروں کی ملی بھگت سے ہی قبضہ کرایا جا رہا ہے اور ریلوے انتظامیاں مٹھی گرم کر کے خاموش ہو جایا کرتی ہے پاکستان ریلوے نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے جبکہ ریلوے پولیس کی سرپرستی میں من پسند افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے کیمروین توصیف علیم کے حمراہ ندیم صدیقے میٹر ون نیوز کراچی